سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت منقول ہے فرماتے ہیں رائعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم ذات یوم بنصف النہار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نصف نہار میں یعنی کہ دن کے وقت میں سویا ہوا تھا جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شاہد ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت دھار کر کبھی نہیں آسکتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا دن کے وقت دوپیر کا ٹائم ہے کہلولہ کرنے کے لیے میں سیدھا ہوا آنکھ لگی آقا علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لے آئے میں نے کہا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کے داڑی کے بال سر کے بال مبارک بکھرے ہیں اور انہیں میں غبار نظر آ رہا ہے دھول ان میں نظر آ رہی ہے وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيْهَا دَمُن میں نے کیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں ایک قارورہ ہے ایک بوتل ہے اور اس بوتل کے اندر خون ہے فَقُلْتُ بِعَبِي اَنْتَوْا اُمِّي مَا حَازَا حضورت عبداللہ ابن عباد فرماتے ہیں میں نے خواب میں عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ میں یہ قارورہ کیسا اس میں خون کیسا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے بوتل اٹھائی ہوئی ہے یہ بوتل آپ نے کیسی اٹھائی ہوئی ہے اس میں خون کیسا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضورت نے فرمای یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے یہ امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام کا اس میں خون ہے اور ان کے اصحاب کا اس میں خون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو افراد جو میدانِ کرب و بلہ کے اندر شہید ہوئے ان میں ایک نوازہِ رسول امامِ عالی مقام امامِ عسین علیہ السلام ہے دوسرے حضرتِ عباس بن علی ہے جن کو عباسِ علمدار کہا جاتا ہے تیسرے حضرتِ جعفر بن علی یہ بھی حضرتِ علی المرتضا کرم اللہ وجل کریم کے لغتے جگر ہیں حضرتِ جعفر بن علی چوتھے حضرتِ عبداللہ بن علی یہ بھی مولا حیدرِ کررار علی المرتضا کرم اللہ وجل کریم کے لغتے جگر ہیں پانچمیں حضرتِ عثمان بن علی ہم لوگ اکثر ذکر تو سنتے نا حضرت علی المرتضاء کرم اللہ علی کریم کے ایک بیٹے حضرت عباس علمدار کا باقیوں کا ذکرہ ہمیں نہیں سنایا جاتا لوگ کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں پانچ میں حضرت عثمان بن علی ہے چھٹے حضرت محمد بن علی ان کا نام محمد ہے اور مولا حیدار کررار علی المرتضاء کرم اللہ علی کریم کے لخت جگر ہیں ساتھ میں ہیں حضرت ابو بکر بن علی یہ بھی امام علی مقام امام حسان علیہ السلام کے بھائی ہیں مولا حیدار کررار کے لخت جگر ہیں حضرت ابو بکر بن علی آٹھ میں ہیں علی بن حسین بن علی جو شبیح مصطفیٰ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے وہ بہو تھے جب حضور علیہ السلام کے گھرانے والوں کا یہ دل چاہتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی یاد کو تازہ کریں تو سامنے حضرت علی اکبر کو کھڑا کیا کرتے تھے یہ حضرت علی بن حسین بن علی ہیں اور نامیں ہیں حضرت عبداللہ بن حسین بن علی دسویں حضرت ابو بکر بن حسن پتا چلا حضرت علی المرتضی کا پیار حضور کے صحابہ کے ساتھ تھا تو اس لئے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا دوسرے کا نام عثمان رکھا تیسرے کا نام عمر رکھا اور جناب امام حسن مجتبہ کو بھی حضور کے انہیں جانساروں سے پیار تھا اس وجہ سے اپنے بیٹے کا نام نواز رسول امام حسن مجتبہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا لوگ مہدیہ تو بیان کرتے ہیں لیکن امام حسن مجتبہ کے اس لخت جگر حضرت ابو بکر بن حسن بن علی کا ذکر خیار نہیں کرتے گیار میں ہے حضرت قاسم بن حسن یہ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے لخت جگرائیں حضرت قاسم بار میں ہے حضرت آون ابن ابو جعفر تیر میں ہے حضرت محمد ابن ابو جعفر چود میں ہے حضرت جعفر بن عقیل پندر میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عقیل سول میں ہے حضرت عبداللہ بن عقیل ستر میں ہے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور اٹھار میں ہے محمد بن ابی سعید بن عقیل رضوان اللہ تعالیٰ نے منمائین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے گرانے کے وہ افراد جو میدانِ کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے ہیں اللہ ان سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے